جمیل الدین آلی کے کولم نکار خانے میں انشاء جی کے آخری ایام میں کینسر کے مرز کے علاج کے سلسلے میں ان کے ساتھ راول پنٹی کے سی ایم ایچ میں گیا تو انہیں وہاں داخل کر لیا اور ٹیسٹوں کے بعد ہمیں بتایا کہ کینسر پھیل گیا ہے اور اب تھوڑے دن کی بات رہ گئی ہے کیونکہ علاج کافی وقت سے چل رہا تھا ہم کئی بار یہاں آ چکے تھے شام کے وقت ہم دونوں ہسپتال کے اپنے کمرے میں باتیں کر رہے تھے کہ کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے ایک بہت ہی حسینوں خوبصورت خاتون ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ لیے کھڑی مسکرا رہی تھی کہنے لگیں انشاء جی سے ملنا ہے میں انہیں کمرے میں لے آیا محترمہ نے گلدستہ انشاء جی کے ہاتھ میں دیا اور رونا شروع کر دیا اور کہا کہ انشاء جی میں آپ کی فین ہوں اور آپ میرے آئیڈیل ہیں مجھے پتا چلا ہے کہ آپ کا کینسر پھیل گیا ہے اور آخری سٹیج پر ہے میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میری زندگی کے پانچ سال آپ کو دے دے میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں میں اپنی ساری زندگی آپ کو دے دیتی لیکن میری مجبوری یہ ہے کہ میرے چھوٹے چھوٹے دو بچے ہیں جن کو مجھے پالنا ہے میں پھر بھی سچے دل سے پانچ سال آپ کو دے رہی ہوں انشاء جی اس کی اس بات پر زور سے ہسے اور کہا ارے ایسی کوئی بات نہیں میں ٹھیک ہوں خاتون تقریباً ایک گھنٹہ بیٹھنے کے بعد چلی گئی تھوڑی دیر بعد انشاء جی رونے لگے اور کہا کہ دیکھو جمیل الدین یہ میری فین ہے اور دو بچوں کی ماں بھی ہے اور مجھے اپنی زندگی کے پانچ سال دینا چاہتی ہے اس کو کیا پتا کہ ایک دن بھی کتنا قیمتی ہوتا ہے میرا تو وقت آ گیا ہے اللہ اسے اپنے بچوں میں خوش و قرم رکھے میں خود اتنا افسردہ تھا کہ کچھ نہ کہہ سکا اس رات انشاء جی کے ساتھ ہسپتال میں رہا اور اگلے روز میں نے دو دن کی اجازت لی کہ میں اپنے عزیزوں سے ملنا ہوں جو کہ پنڈی میں رہتے تھے میں دو روز بعد واپس آیا تو انشاء نے مجھے اپنی تازہ نظم اب عمر کی نقدی ختم ہوئی اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے رو رو کے سنائی جس میں اس خاتون کے پانچ سالوں کا ذکر بھی کیا اب عمر کی نقدی ختم ہوئی اب ہم کو ادھار کی حاجت ہے ہے کوئی جو ساہوکار بنے ہے کوئی جو دیونہار بنے کچھ سال مہینے دن لوگو پرسود بیاج کی بن لوگو ہاں اپنی جان کے خزانے سے ہاں عمر کے توشہ خانے سے کیا کوئی بھی ساہوکار نہیں کیا کوئی بھی دیونہار نہیں جب نام ادھار کا آیا ہے کیوں سب نے سر کو جھکایا ہے کچھ کام ہمیں نپٹانے ہیں جنہیں جاننے والے جانے ہیں کچھ پیار دولار کے دھندے ہیں کچھ جگ کے دوسرے پھندے ہیں ہم مانگتے نہیں ہزار برس دس پانچ برس دو چار برس ہاں سود بیاج بھی دے لیں گے ہاں اور خراج بھی دے لیں گے آسان بنیں دشوار بنیں پر کوئی تو دیونہار بنیں تم کون ہو تمہارا نام ہے کیا کچھ ہم سے تم کو کام ہے کیا کیوں اس مجمع میں آئی ہو کچھ مانگتی ہو کچھ لائی ہو یہ کاروبار کی باتیں ہیں یہ نکت ادھار کی باتیں ہیں ہم بیٹھے ہیں کشکول لیے سب عمر کی نکدی ختم کیے گر شیر کے رشتے آئی ہو تب سمجھو جد جد آئی ہو اب گیت گیا سنگیت گیا ہاں شیر کا موسم بیت گیا اب پت جھڑ آئی پات گریں کچھ صبح گریں کچھ رات گریں یہ اپنے یار پرانے ہیں ایک عمر سے ہم کو جانے ہیں ان سب کے پاس ہے مال بہت ہاں عمر کے ماہو سال بہت ان سب کو ہم نے بلایا ہے اور چھولی کو پھیل آیا ہے تم جاؤ ان سے بات کریں ہم تم سے ناملاقات کریں کیا پانچ پرس کیا عمر اپنی کے پانچ پرس تم جان کی تھیلی لائی ہو کیا پاگل ہو سودائی ہو جب عمر کا آخر آتا ہے ہر دن صدیاں بن جاتا ہے جینے کی حوث ہی نرالی ہے ہے کون جو اس سے خالی ہے کیا موت سے پہلے مرنا ہے تم کو تو بہت کچھ کرنا ہے پھر تم ہو ہماری کون بھلا ہاں تم سے ہمارا رشتہ کیا ہے کیا سود بیانچ کا لالچ ہے کسی اور خراج کا لالچ ہے تم سوہنی ہو منموہنی ہو تم جا کر پوری عمر جیو یہ پانچ برس یہ چار برس چھن جائیں تو لگیں ہزار برس سب دوست گئے سب یار گئے تھے جتنے ساہو کار گئے بس ایک یہ ناری بیٹھی ہے یہ کون ہے کیا ہے کیسی ہے ہاں عمر ہمیں درکار بھی ہے ہاں جینے سے ہمیں پیار بھی ہے جب مانگے جیون کی گھڑیاں گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں ہم کرز تمہیں لوٹا دیں گے کچھ اور بھی گھڑیاں لا دیں گے جو ساتوں ماہوں سال نہیں وہ گھڑیاں جن کو زوال نہیں لو اپنے جی میں اتار لیا لو ہم نے تم سے اتار لیا ابنے اندر اگر آپ کو ہماری کاوش پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور ہمارے یوٹیوب چینل بوک شیلف اوفیشل کو سبسکرائب کریں شکریہ